کہ جناب آپ تو لگے ہوئے ہیں سیکھڑوں داروں خوجی آپ نے بروا دیئے ہیں آپریشن کر کے کہ آپ تقفیریوں کا خاتمہ کر رہے ہیں تو ایک ایسا تقفیری جو آپ کے بلکل بغل کے نیچے ہے اور وہ اتنی بڑی ہے تو کسی آپ کے جنرل کرنا کو کافر کہہ رہے ہیں اور وہ تو خالدہ غزیب و نواز کی تقفیر کر رہا ہے وہ تو علیاء کرام ایلِ عدیس پوٹ بوسا ہے سید احمد شہید کی جماعت میں فیر لگیگت ایلِ عدیس ہی کا غلبہ تھا تو اب بھی کہتے ہیں درور سید احمد پریدلی سابتل حریف انفیل دونوں پکے کافر دے ہم کھل کے کہتے ہیں یہ ہے کاخل ہم کھل کے کہتے ہیں یہ ہے کاخل احمد کانی سید احمد جس کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے خلیل احمد رشید احمد گندوئی اشرف علی تھانوی ان لوگوں کے افر میں تو شک کرے گا وہ بھی کافر ہے انجینئر صاحب جو ہیں وہ کروڑوں لوگوں کو گستاخِ رسول اور ختمِ نبوت کا منکر اور کافر ڈیکلئر کرتے ہیں اور علماء کی بے حرمتی کرتے ہیں ان اقائد اور نظریات کی بنیاد کے اوپر آپ اندازہ کریں وہ بریلوی جنہوں نے باقی تمام مقادبے فکر کے کروڑوں لوگوں کو گستاخی کے نیزے کی نوک پہ لیا وا تھا پچھلے سو سال سے آئین رے کابو میرے فیرون ہاں اب ان کو اس ہیٹ کا اندازہ ہوگا جب تک بات دوسروں پہ تھی یہ انجوائے کرتے تھے آج اپنے پہ بات آئی ہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گستاخِ رسول اور ختمِ نبوت کا منکر کروڑوں لوگوں کو انجینئر صاحب کافر کہتے ہیں میں نے آج تک نہ تو کسی کو کافر ڈیکلئر کیا نہ گستاخِ رسول ڈیکلئر کیا سوائے ان کے جو چشتی رسول اللہ کے قائل ہیں اگر تم قائل نہیں ہو تو تمہیں فکر ہی نہیں ہونی چاہیے جو لوگ قائل ہیں یہ ان کے لئے تکلیف والی چیز ہوتی ہے جب تمہارا دعوی ہے کہ ہمارا یہ کلمہ ہی نہیں ہے ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اور انجینئر صاحب جھوٹا الزام لگا رہے ہیں پھر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے بس پھر عوام کو یہی بتایا کرو کہ یہ کتابیں ہم نے نہیں چھاپی ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں فرمایا ہم نے مناظرے نہیں کیے تاکہ عوام آپ کی شکل آپ کی پرانی ویڈیوز کی شکل میں آپ کے سامنے رکھے کہ جھوٹ بولنا بند کرو ہم نے جو جھوٹا دفاع کرتے ہیں صرف ان کے اوپر بات کی ہے بزرگوں کے اوپر بھی بات نہیں کی ہے ان کتابوں کی عبارتوں کے اوپر بات کی ہے تو یہ بالکل ان کا جو الزام ہے یہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے مال ہے اور پھر ان لوگوں کا اپنا حال یہ ہے کہ ان کے اپنے عالی حضرت نے حسام الحرمین کے اندر جب علماء دیوبند کے اوپر فتوہ دیا تو انہوں نے نہیں لکھا تھا کہ دیوبند کے علماء کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہیں تو کروڑوں دیوبندیوں کو تو انہوں نے ڈریکٹ کافر نہیں لکھا تھا کیا حسام الحرمین کے اندر بلکہ لکھا یہ اسلام سے خارج ہیں اور مرتد ہیں یہ بھی حسام الحرمین میں لکھا اور احکام شریعت میں جب ان سے پوچھا گیا یہ فتوے لکھ رہے تھے وہ یہ نہیں ہے کہ راہ چلتے کسی نے ویڈیو کلپ بنا لیا تھا وہ غصے کی حالت میں تھے فتوہ پوچھا گیا کہ بتائیں کہ یہ جو وہابی ہیں اور پھر اس بریکٹ کو کھولا جوبندی اہلِ حدیث اور آفدی یعنی اہلِ تشیع قادیانی یعنی قادیانی کافروں کو بھی اسی صف میں لا کے کھڑا کیا جہاں باقی ورکے تھے نیچری یعنی نیچر میں ماننے والے لوگ سرسید احمد خان کے ان سب کا ذکر کر کے وہ مندہ سوال کرتا ہے کہ ان کے زبیعے کا کیا حکم ہے تو وہ آلہ حضرت پھر قولِ ذریع انشاءات فرماتے ہیں ان ساروں کو ذکر کر کے دیوبندی اہلِ حدیث وہابی قادیانی نیچری رافدی وہ کہتے ہیں یہ سب کے سب ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر جانور کو قربان کریں تو زبیحہ مردار ہی رہے گا اور یہ سب کے سب مرتد ہیں یعنی واجب القتل ہیں شمشیرِ آلہ حضرت صاحب تمہارے آلہ حضرت تو اپنے سوا سارے فرقوں کے علماء اور ان کی پبلک کو واجب القتل قرار دیتے ہیں تم لوگوں کی یہ جرت ہے کہ تم آج آکے ہم سے بھیک مانگ رہے ہو کہ جی ہم پہ بات کیوں کر رہے ہیں اب تمہیں ہیٹ محسوس ہوگی یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش دربار فیرون میں کی تھی اور میری پرورش جو ہے وہ بریلوی خاندان کے اندر کی ہے مجھے پتہ ہے ہم یہی کچھ کرتے رہے دوسروں کے ساتھ اس لیے مجھ سے تو کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے تو میں نے پھر بھی کبھی کسی کو کافر نہیں کہا صرف عبارتوں پر بات کی ہے یا جو ان عبارتوں کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں عام بریلوی دیوبندی اہل دیش شیعہ کو کبھی بھی کافر نہیں کہا ان کے بڑے علماء کو بھی کافر نہیں کہا عالی حضرت میرے سوا کوئی اور بولتا ہے ادر دین بریلوی میں ہی بولتا ہوں تو رسپیکٹ کے ساتھ ہی نام لے رہا ہوں اور پھر عالی حضرت کے جو ملفوزات ان کے اپنے بیٹے نے جمع کیے جو پہلی جلد ہے اس کو تو عالی حضرت نے خود پڑا ہوئے ملفوزات کی اور اس کی شان میں ربائی لکھی ہوئی ہے اور وہ ملفوزات کے انڈ پہ پرنٹ ہوئی ہوئی ہے مفتی آزم ہند مصطفی رضا خان نوری یعنی جو انڈیا میں بریلویوں کے مفتی آزم نائنٹین ایٹی ون میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے جن کی وہ مشہور زمانہ نات ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پرمانہ انہوں نے یہ ملفوزات جمع کی ہیں تین سوال ہوئے ہیں آلہ حضرت سے پہلا سوال ہوئے ہیں کہ کیا وہابی دیوبند اور اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا اپنی علاہ پڑھیں انہوں نے کہا کہ نہ ان کی نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے دوسرا سوال ہوا کیا ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو جواب دیا کفار کی مسجد مثلے گھر کے ہے عام گھر والی اس کی ایک تقدس والا معاملہ ہوگا مسجد والا تقدس نہیں ہوگا کفار کی مسجد یہ نیو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے ہم نے کبھی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا یہ ڈرڈ لکھا ہے کفار کی مسجد خیر آلہ حضرت نے یہ بھی غلط لکھا کفار کی تو مسجد ہوتی نہیں ہے کفار کی عبادتگاہ لکھنا چاہیے تھا آلہ حضرت سے بھی بڑے آلہ حضرت موجود ہیں جو ان کی غلطیاں پکڑتے ہیں ان سے سیکھ کے کفار کی مسجد نہیں ہوتی کفار کی عبادتگاہ ہوتی ہے ورنہ قادیانیوں کو مسجد کیوں نہیں لکھنے دیتے یہ لوگ اسی لیے کہ ان کا موقف ہے کہ وہ کافر ہیں تو ہم انہیں مسجد نہیں لکھنے دیں گے وہ بیت الحمد لکھتے ہیں تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ وہابیہ کی جو مساجد اور ان کو لکھا کفار کی مساجد یہ لکھا کریں کفار کی عبادتگاہ ہیں اور تیسا سوال ہوا آزان تو انہوں نے کہا کہ نماز اور جماعت کی طرح ان کی آزان بھی باطل ہے ہاں اگر اللہ کا یا رسول اللہ کا نام آئے تو آپ عز و جل وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں بس اس سے زیادہ کوئی آزان کا بھی اترام کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ آزان کا جواب دینے کی ضرورت ہے یہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے اعلیٰ حضرت کا حال تھا کہ مردے سے پہلے احمد صلی اللہ کر لے اس پہ بار کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور ہے مردے سے پہلے احمد صلی اللہ